موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی اکتیس تاریخ اتوار کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ نیشنل موومنٹ کی رہنما شہید ڈاکٹر منان بلوچ کی پانچویں یومی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ کو بچپن سے ہی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ سخت زندگی گزاری انیس سو چھاسی میں اس کے والد کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب ہم دونوں ہائی سکول میں تھے وہ چار سال تک ٹیچر رہے پھر بھی میڈیکل آفیسر بننے تک اپنی جد جہود اور تعلیم جاری رکھا پھر وہ اپنا عوضہ چھوڑ کر بلوچ تحریک آزادی کا سیاسی چہرہ بن گئے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا منان جان کے لیے بہت پیار اور احترام ہمارا مقصد ان کے نقش قدم پر چلنا ہے یا تو شہید ہونا یا آزاد ہونا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے ڈاکٹر منان بلوچ اور ساتھیوں کی پانچویں برسے کے مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر منان جان اور ساتھیوں کو دشمن نے تنظیمی دورے کے دوران قتل کر کے بربریت کی نئی داستان رقم کی لیکن آج ڈاکٹر منان بلوچ ایک نظریہ میں ڈھل چکا ہے اور نظریات کبھی قتل نہیں ہو سکتے نظریات کو مٹانے کی کوشش میں بیشمار قوتیں خود ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں نظریات آج بھی زندہ ہے ڈاکٹر منان بلوچ مدبر و متحرک سیاستدان دانشور اور کمیٹڈ نیشنلسٹ اور وسیع المطالع رہنما تھے انہوں نے بلوچستان کے طول عرض میں قومی تحریک کی آبیاری کے لیے انتق محنت سے جد جہت کی بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ڈاکٹر منان بلوچ نے آزادی کا پیغام نہ پہنچایا ہو اور قومی تحریک کے لیے کام نہ کیا ہو ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا ڈاکٹر منان بلوچ عوامی رہنما تھے اور ہمیشہ عوام میں موجود رہے ان حالات میں وہ جانتے تھے کہ دشمن انہیں کہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ان کے لیے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اسی طرح بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں شہید ڈاکٹر منان بلوچ کی شہادت کی پانچویں برسے کے مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید ڈاکٹر منان نے سیاسی جد جہود کے لیے تبلیغ کے ساتھ ساتھ بلوچوں اور دیگر مظلوم اقوام کے نوجوانوں کی حوصلہ افسائے کی کہ آزادی کے لیے ان کے جوانوں کی قربانیوں اور قیمتی وقت کی ضرورت ہے ان کی محنت اور قیادت کی نتیجے میں آج تمام آزادی پسند اتحاد کی طرف گامزن ہے بلوچستان لبرائشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ 28 جنوری کی رات ان کی سرمچاروں نے کیج کے مرکزی شہر تربت ایک سنگانی سر میں ریاستی ڈیت اسکارٹ کے کارندے پر حملہ کیا گوہرام بلوچ کے مطابق سنگانی سر میں ایک دکان کے سامنے بیٹے داؤد قدیر پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ شدید زخمی ہوا ہے اس کے علاوہ موجود ایک عام شخص بھی معمولی زخمی ہوا ہے جس کا ہمیں افسوس ہے ہم عوام کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ سرکاری کارندوں سے دور رہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ داؤد قدیر پاکستانی ملٹر انٹیلیجنس ایم آئی کا کارندہ ہے جو بلوچوں کی مخبری قتل اغوا اور گمشدگی میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیتا رہا ہے اس نیٹورک کے تمام کارندوں کی معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں اور سب ہی ہمارے نشانے پر ہیں مستون کے علاقے دشت میں لیویز نے کاروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے لیویز حکام کے کہنا تھا کہ کاروائی کے دوران ساتھ آر پی جی راکٹ لانچرز بمائے بیس راؤنڈز برامت کیے گئے جبکہ دیگر سامان میں دو ایل ایم جی مشین گنز بمائے چار راؤنڈز آٹو گرنیٹ لانچر پانچ سو گرنیٹس ڈیٹونیٹرز پچاس آئی ای ڈی ڈیٹونیٹرز شامل ہیں لیویز حکام کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا برامت کی گئے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود دہشتگردی کے مختلف کاروائیوں میں استعمال ہونا تھا کولوہ کے مختلف علاقوں سے اطلاعات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے رات کے اندھیرے میں نامعلوم شخص لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتا ہے جہاں لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں کولوہ سے ہمارے نمائندینی صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان علاقوں میں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لوگ کچھے گھروں اور جھومپڑیوں میں رہتے ہیں بعض گھروں کے مرد کام کے سلسلے میں اکثر گاؤں سے باہر ہوتے ہیں ایسے میں ان علاقوں میں رات کے وقت کسی پرسرار واقعہ کا ہونا یہ غیر معمولی بات اور واضح خطرے کی گھنٹی ہے انہوں نے مزید بتایا اس عمل سے خاص طور پر عورتیں اور بچے خوف زدہ ہیں علاقے میں رات کے بارے میں سوچ کر ہی لوگوں کے دل دماغ میں خوف تاری ہو جاتا ہے اندھیرہ ہوتے ہی لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور گھر کے سامان دروازوں کے سامنے رکھ کر حتیٰ الوسع گوشش کرتے ہیں کہ کنڈیاں توڑ کر بھی نامعلوم شخص اندر نہ آسکے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی بسماندگی کے باعث حکومت کی جانب سے پنجاب کے مختلف جامعات میں چند نشستیں مختص کی گئی تھیں جن کو مرحلہ وار ختم کرنے کے تسلسل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کے مطابق پنجاب میں قائم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج علام اکبال میڈیکل کالیج اور نشتر میڈیکل کالیج میں مختص نشستیں ختم کر دئیے گئے ہیں اور ان نشستوں کو دیگر کم میریٹ والی جامعات میں منتقل کیا گیا ہے حالانکہ میڈیکل کالیجز میں کمی کے باعث درجن و طالب الہم ہر سال انہی جامعات میں طبقے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں اور انہی اداروں سے نشستوں کا خاتمہ تعلیم دشمن پالیسیوں کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل کالیجز میں مختص نشستوں کا خاتمہ نہایت ہی تشویشناک ہے انہوں نے حکومت بلوچستان اور دیگر آلہ حکام سے درخواست کی ہے کہ مذکرہ پالیسی کو منسوخ کر کے جلد جلد گزشتہ پالیسی بحال کی جائے اور اگر میڈیکل کالیجز کے حوالے سے یہی پالیسی برقرار رہی تو تنظیم اس عمل کے خلاف کسی بھی قسم کے احتجاج کا جمہوری حق رکھتی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ پارٹی ترجمان اسد خان اچکزئی کے اغوان نہ صرف قابل مزمت ہے بلکہ قابل تشویش عمل ہے اور یہ عذیت ایک خاندان پارٹی یا صوبے کا نہیں بلکہ تمام سیاسی کارکنوں کیلئے لمحے فکریہ ہے رہنماؤں نے کہا کہ نامعلوم افراد شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو اغوا کرتے ہیں تو ذمہ داری ریاست پر آئید ہوتی ہے اگر کسی کا خیال ہے کہ باچہ خان کے پیرکاروں کو اس طرح کے ہتکنڈوں سے معروب کیا جا سکے گا تو غلط فہمی ہو گئی کیونکہ باچہ خان کے پیرکار ہمیشہ شہادتوں ٹورچر سیلوں میں عذیتوں جلاوتن کرنے جیسی آزمائشوں سے سرخور ہو کر نکلے ہیں اور اسد خان اچکزئی کا لاپتہ ہونا زیادہ تکلیف دا ہے لیکن ہم دعا دیتے ہیں باچہ خان کے پیرکاروں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کو جنہوں نے استمام تر صورتحال کا جوام مردی سے مقابلہ کیا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی اور صوبہ حکمتوں میں شامل لوگ بلوچستان کی قومی اور سیاسی مفادیت کا دفاع کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں امن امان کی صورتحال روز بروز خراب تر ہوتی جا رہی ہے مہنگئے و بے روزگاری نے سماج کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کی سرحدوں پر جاری چھوٹے پیمانے پر ہونے والی کاروبار کو عملن بند کر دیا گیا ہے لوگ فاق اکشی پر مجبور ہیں لیکن حکمران سب اچھا ہے کا راگ حلاپ رہے ہیں اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا حکومت پاکستان نے امریکی صحافی ڈینل پرل قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی ریائی کے سپریم کورٹ کے پیسلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا پیسلہ کیا ہے ترجمہ نٹارنی جنرل آپس پاکستان کے مطابق جلد نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی جس میں سپریم کورٹ سے عمر شیخ اور اس کے ساتھیوں کی بریت کا پیسلہ واپس لینے کی اپیل کی جائے گی ترجمہ نٹارنی جنرل آپس نے مزید کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس زمن میں صوبائی حکومت کو ہر ممکن قانونی مدد پرام کرے گی اطلاعات ہیں کہ وزیر اطلاعات سن سعید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ عمر شیخ کی ریائی کے آرڈر پر نظر ثانی کی جائے گی عمر شیخ نے ڈینل پرل قتل کیس میں ملووس ہونے کو قبول کیا ہے دوسری جانب امریکہ نے ڈینل پرل قتل کیس کے ملزم کی ریائی کے پاکستانی عدالت کے اقامات پر ناراضی کا اظہار کیا ہے وائٹ آوس ترجمان جین پساکی نے ایک بریپنگ میں حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ پیسلے پر نظر ثانی کے لیے قانونی چارج ہوئی کی جائے پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے اجلاس کے دوران سینیٹر عثمان کان کاکڑ نے ایوان میں قائمہ کمیٹی برائے کم ترقی عابتہ علاقے کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیٹی نے کرک لکی مروت ٹانگ سمیت کئی پسماندہ علاقوں کے دورے کیے ہیں اور کرک کے جن علاقوں سے گیس نکلتی ہے وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے سینیٹر عثمان کان کاکڑ نے کہا کہ سڑکوں کی آلتے زار بہت قراب ہے وہاں پر شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں کرک سے لے کر کوارٹ تک گیس اور تیل کمپنیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور مقامی اپراد کو روزگار بھی نہیں دیتے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لیئر کے باعث بند کیے گئے تمام پرائمری اسکول اور جامات پیر یکم پروری سے کل جائیں گی شبکت محمود نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق ملک بر میں یکم پروری سے تمام پرائمری اسکول اور جامات کل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے انہوں نے امتیانوں کے حوالے سے کہا کہ جامات آن لائن لے لیں اور پیپر کا دورانیہ تین گھنٹے سے کم کر کے دو گھنٹے کیے جائیں پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی پائے زیسا نے بلدیاتی انتقابات نہ کرانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ آئین پر عمل درامت میں رکاوٹ ڈالنے والے سنگین گداری کے مرتقب ہو رہے ہیں لگتا ہے الیکشن کمیشن آئین سے نہیں کہیں اور سے ادایت لے رہا ہے سپریم کورٹ اب پاکستان میں جسٹس قاضی پائے زیسا کی سربرائی میں جسٹس مقبول باکر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیبر پکتونکوا میں بلدیاتی انتقابات نہ کرانے سے متعلق درکواست پر سماعت کی اس دوران صوبائی اکام سمیت دیگر اپراد عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے دوران جسٹس قاضی پائے زیسا نے کہا کہ لگتا ہے جمہوریت اب ترجیح ہی نہیں رہی کیونکہ آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا اسرائیلی اکام نے بارتی دارل حکومت نئی دلی میں اپنے سپارت کانے کے قریب دماکے کو دیشتگردی قرار دے دیا ہے اسرائیلی وزارت کارجا نے کہا ہے کہ نئی دلی میں اسرائیلی سپارت کانے کے قریب ہونے والے دماکے میں جانی نقصان نہیں ہوا بارتی اکام نے کہا ہے کہ وہ واقعی تحقیقات کے لیے متعلقہ اسرائیلی اکام سے رابطے میں ہیں بارتی اکام نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی سپارت کانے کے قریب دماکہ دیشتگردی ہے پرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے متنازع جوری پروگرام کے اوالے سے ہونے والے مذاکرات میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت سخت ہوں گے اس سے سعودی عرب سمیت ایٹمی معاہدے میں کتے میں دوسرے امارے اتیادیوں کو شامل کرنے کے لیے کہا جائے گا صدر نے زور دیا کہ ایران کے جوری معاملے پر ہونے والی کسی بھی پیش ربط کو کتے کے ممالک کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے ایران کے ساتھ تیران کے جوری معاملے پر باتچیت میں سعودی عرب کی شمولیت ضروری ہے چین نے کہا ہے کہ ان کی حکومت آنکان کے لاکوں شہریوں کو جاری کردہ برطانوی پاسپورٹ تسلیم نہیں کرے گی اس حوالے سے بیجنگ میں چینی وزارت کارجا نے کہا کہ چین آنکان کے شہریوں کو برطانیہ کی طرف سے جاری کردہ لاکوں پاسپورٹ اب قانونی سپری اور شناکتی دستاویزات کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا اور یہ پیسلہ اتوار اکتیس جنوری سے ناپذل عمل ہو جائے گا ساتھ ہی وزارت کارجا کے ترجمان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنکانگ میں بیجنگ حکومت کی سرپرستی اور منظوری سے جو نیا سکورٹی قانون ناپذ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بیجنگ اور لندن کے مابین پیدا شدہ تنازع میں چین اپنی طرف سے مزید اقتامات کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے امریکہ نے کانا جنگی کا شکار افریقی ملک لیبیا میں موجود ترکی اور روس کے پوجیوں اور ان کے قرائے کے جنگجوں کی پوری انقلا کا مطالبہ کیا ہے امریکہ کے قائم مقام صفیر ریچرڈ میلز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے لیبیا سے متعلق اجلاس میں ازارے قیال کرتے ہوئے کہا ہے ہم روس، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام بیرونی پارٹیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لیبیا کی قد مقتاری کا اترام کریں اور پوری طور پر اس ملک میں ار طرح کی پوجی مداقلت بند کر دیں اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے